اتر پردیش میں دس سیٹوں پر ہونے والے اپچناو سے پہلے ایک اور جہاں تمام وپکشی پارٹیاں رڈنیتیاں بنا رہی ہیں تو وہیں بی جے پی اپنی انتر قلحہ سے جوج رہی ہے بی جے پی کی حالت کرو یا مرو جیسی ہے اور اگر بی جے پی اس اپچناو میں ہار جاتی ہے تو اس کا سیدھا اثر دو اجار ستائیس کے ویدان صبح چناو پر پڑے گا جی ہاں سلسلے وار طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکرکار کیوں بی جے پی میں یوگی عادتینات کو ہٹانے کی تیاری کی جا رہی ہے کیوں بی جے پی کا فوکس کیول یوگی عادتینات پر ہے چناووں پر فوکس نہیں ہے اور کیا اب یوگی عادتینات بی جے پی کے گلے کی فانس بن گئے ہیں اور یوگی کو ہٹا کر اگر کشرف رساد موریا کو سیم کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے تو کتنا فیر بدل ہوگا تمام پہلوں پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھئے کیا اب اتر پردیش میں وپکشی پارٹیوں کے بیچ جو دشمنیاں چل رہی تھی ان دشمنی کو بھولایا جا رہا ہے اور وہ دشمنی اگر بھول رہی ہے تو کیا وپکشی پارٹیاں اب ایک ہو رہی ہیں دراصل حالی میں جس طریقے سے سماج وادی پارٹی کا جو گراف دیکھنے کو ملا وہ بہت اچھا گراف ہے کیونکہ کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ اتر پردیش میں لوگ سبھاستیٹوں پر سماج وادی پارٹی اتنا بڑا کرشمہ کر جائے گی 32 سیٹ کوئی آسان سیٹ نہیں ہے بہت بڑی سیٹ ہے اور سب سے بڑی بات ایودھیا جہاں پر بی جے پی پوری طریقے سے ہار جاتی ہے بدری نات بھی ایک سیٹ ہے جس کی چرچہ بھی بہت ہو رہی ہے لیکن آپ یہ سمجھئے اتر پردیش میں دھارمک نگری آیودھیا میں اگر ہار بی جے پی کی ہوئی تو یہ نہیں بتاتا کہ کیا اتر پردیش کی جنتہ پردیش کے سرکار سے خوش نہیں کامکاس سے خوش نہیں اور سمجھئے گا میں ریپورٹس کے جریعے اپنے درشکوں کو ذرا بتا دوں کہ کون سے دو بڑے نیتا ہیں جو واپس میں ملاقات کر سکتے ہیں مل کر چناو لڑ سکتے ہیں درسل خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایک اور جہاں بی جے پی میں انتر کلہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو وہیں اس کا بڑا فائدہ سماجوادی پارٹی اٹھانا چاہتی ہے خبریں ہیں کہ سماجوادی پارٹی کے پرمک اکلیش یادب آنے والے سمجھ میں سنیے گا بسپا سپریمو مائیواتی سے ہاتھ ملا سکتے ہیں یہ وہی مائیواتی ہیں جو ابھی تک پردے کے پیچھے سمرتن کر رہی تھی بی جے پی کو درسل اتر پردیش کے اپچناو سے پہلے بی جے پی میں جہاں سیم ڈپٹی سیم اور تمام منتریوں کے بیچ اٹھا پٹک جاری ہے نیتاؤں کا منتریوں کا اتر پردیش سے ڈلی آنا ڈلی سے اتر پردیش چانا بہت کچھ کہہ رہا ہے حالی میں دیکھنے کو یہ صاف طور پر ملا ہے کہ جس طریقے کے حالات بی جے پی کے اندر ہیں انتر کلا چل رہی ہے اسے دیکھ کر جہاں سیم پد کو لے کر دو بڑے چہروں کشب پرسات موریا اور یوگی آدیتنات کے بیچ لڑائی چل رہی ہے تو وہیں یوگی آدیتنات نے بھی سیدھے طور پر چیلنج کر دیا ہے کہ انہیں ستہ سے نہیں ہٹایا جا سکتا اگر انہیں ستہ سے ہٹایا جائے گا تو بڑا بوال ہوگا حالانکہ سماج وادی پارٹی چاہتی ہے کہ جو اپچناب دس سیٹوں پر ہونے والے ہیں اس کو بڑی آسانی سے جیت لیا جائے اسی لیے اب سماج وادی پارٹی مایہ وطی کے ساتھ ہاتھ ملانے کی تیاری کر رہی ہے بوہ اور ببوہ کی جوڑی ایک بار پھر دیکھنے کو ملے گی اور اتر پردیش میں دو لڑکوں نے جو تہلقہ مچایا اکلیش شادب اور راحل گاندھی نے اسے دیکھ کر تو پردھان منتری نریندر موڈی کی نیندے بھی اڑ گئے انہیں تو امید ہی نہیں تھی کتنا بڑا کرشمہ اتر پردیش میں یہ دونوں لڑکے کر جائیں گے اتر پردیش میں جس طریقے سے یہ کہا جا رہا تھا وپکش کو تو زمانت جبت ہو جائے گی ان کی سیٹیں نہیں آئیں گی کھاتا نہیں کھل پائے گا تو یہاں تو صاحب یہ چھوڑ لیجئے کھاتا یہاں تو سیٹیں اتنی بڑی لے کر آ گئے کہ اتر پردیش کے مکہ بنتری یوگی آدیتنات اس وقت کھجیائے ہوئے ہیں کھجیائے جنتہ پر ہیں کہ جنتہ سے جو امید چی وہ پوری طریقے سے کہیں نہ کہیں الگ ہو گئے اور دیکھیں میں اپنے درشکوں کو یہ بتا دوں اتر پردیش کے اپچناو سے پہلے جہاں کئی سیٹیں بہت اہم ہیں فول پور سیٹ جہاں پریاغ راج کی جو فول پور سیٹ ہے وہ سیٹ بہت زیادہ اہم مانی جاتی ہے تو وہیں یہ دیکھا جا رہا ہے سیوگی پارٹیاں ہیں وہ بھی اب بی جے پی کو آنکھ دکھانے لگی ہیں کیونکہ وہ اپچناو میں زیادہ سیٹے کی مانگ کر رہی ہیں اور بی جے پی زیادہ سیٹے انہیں دینا نہیں چاہتی ہے تو کیا بی جے پی کی سیوگی پارٹیاں بھی اب بی جے پی کا ساتھ چھوڑ دیں گی کیونکہ اتر پردیش میں اس وقت چناف پر چرچہ نہیں ہو رہی ہے اس وقت چرچہ کرسی پر ہو رہی ہے اس وقت چرچہ ستہ کو لے کر ہو رہی ہے جہاں اپنا بڑا رتبہ کیشب پرساد موریا دکھا رہے ہیں حالی میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کئی بڑی بیٹھ کے ان کی طرف سے بھی کی گئی ہے اس میں یوگی آدیتنات شامل نہیں تھے تو وہیں یوگی آدیتنات کی طرف سے بھی کچھ بیٹھا کوئے جس میں کیشب پرساد موریا نہیں رہے جس میں ڈپٹی سی ایم برجیش پاٹک نہیں رہے تو جو بی جے پی کے بڑے بڑے نیتاؤں کے یہ جو منتری ہیں ان کے بیٹ جو آپ سی فٹمس دیکھنے کو مل رہی ہے یہ سیدھے سیدھے طور پر ڈلی پر اثر ڈالتا نظر آئے گا اور طور میں اپنے درشکوں کو یہ بتا دوں اکلیش شادم نے سیدھے طور پر کہا کہ آنے والے سمیے میں بی جے پی کا جو ڈبا ہے وہ گول ہونے والا ہے اور سیدھے طور پر اب یہ بات کہیں جا رہی ہے کہ مودی کی سرکار پانچ سال تک نہیں چل پائے گی یہ سرکار پانچ سال سے پہلے ہی گرنے کی سمبھاونا اس میں دکھائی دے رہی ہے کیونکہ بی جے پی نیتاؤں کے اور منتریوں کے بیچ میں جو فٹمس ہے یہ ظاہر طور پر بتا رہی ہے کہ حالات بلکل بی جے پی کے لئے ٹھیک نہیں ہے اتر پردیش میں جن دس سیٹوں پر چناب ہونے والے ہیں ان میں فول پور سیٹ ہے گاجی آباد صدر ہے کٹی ہری ہے یہ تمام ایسی سیٹیں جو بڑی سیٹیں مالی جاتی ہیں اور سیدھے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں اب مکہ منتری بننے کی تیاری جو ہے وہ اکلیش یادف کی طرف سے کی بھی جا رہی ہے کیونکہ ستائیس کا چناب زیادہ دور نہیں ہے ستائیس کے چناب سے پہلے سماج وادی پارٹی اپنی زمین جو تلاس رہی ہے اتر پردیش میں اس کو مضبوط کر رہی ہے ووٹ بینک کے لحاظ سے مضبوط کیا جا رہا ہے اور بہت بڑے حد تک اگر میں بات کروں تو جس طریقے سے سماج وادی پارٹی پرمک اکلیش یادف نے جو بڑا کرشمہ کیا ہے اس کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ واقعی جنتا بھی سماج وادی پارٹی کو سپورٹ اور سمرتن کر رہی ہے لیکن کیا مائی وطی کا ساتھ بھی اگر مل جاتا ہے تو بی جے پی کے لئے مشکلے اور بڑھیں گی کیوں بڑھیں گی سمجھیں کیونکہ مائی وطی کا رول بہت بڑا ہے مائی وطی پردے کے پیچھے بی جے پی کو سمرتن دے رہی تھی اپنے امیدوار اتار رہی تھی ووٹ کٹ رہے تھے بی جے پی کو فائدہ ہو رہا تھے لیکن اب خود مائی وطی اگر سماج وادی پارٹی کے ساتھ آ جاتی ہیں اتر پردیش میں چندر شیکر سنگھ راوڑ وہ بھی ایک بڑا چہرہ ہے جس طریقے کی جیت ان کی ہوئی ہے تو یہ تمام پہلو جو تمام جو استطی ہیں وہ یہ ساہر طور پر بتا رہی ہیں کہ حالات اس وقت بی جے پی کے لئے ٹھیک نہیں ہے لیکن جو ان کی سعیوگی پارٹیاں ہیں ان کا لگاتار جس طریقے سے دب دبا اتر پردیش میں بڑھ رہا ہے وہ سیدھے طور پر ایک الگ راستہ اپنا رہی ہیں تو کیا اس کا بڑا نقصان بی جے پی کو اٹھانا پڑے گا فلال آج کے لئے تہیں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لے جا دیجے نمشکال